کہ آج ایک بار پھر میں آپ کے سمکش ہوں آپ کے سامنے اور پرمیشر کا عدب و تاشیش ہمارے ساتھ ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چرچز بند ہیں اس لئے آن لائن ہمیں وچن لے کرانا پڑتا ہے اور میں بہت اوسائیت ہوتا ہوں جب میں آپ کے سامنے کوئی ایک اچھا سا وچن لے کر آتا ہوں بہت پراتھنا کرتا ہوں پرمیشر سے کہ پیتا پرمیشر مجھے ایک ایسا وچن دیجئے جو سننے والے دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے دل کو چھولے اور ہمارا جیون بدلے اس انتیم سمیں میں ضروری ہے کہ ہم ان وچنوں کو سنیں اور سمجھیں جو ہمارے اندر ایک پریپکوتہ لے کر آئیں ہمارا بشواس مصبوط ہو اور ہم اس آشا کو کبھی نہ چھوڑے جو پرمیشر نے ہمیں دیئے اور وہ آشا کیا ہے کہ ایشو مسیح دھرتی پر سر سے آنے والا ہے اس وقت سے بادروں پر سوار ہو کر آنے والا ہے اور ہم اسے ملنے کے لیے جائیں گے یہ بات ست ہے بلکل ستھیک ہے اور صد ہے اس میں کوئی سنشے نہیں ہے اس لیے ان باتوں کو اپنے من میں رکھتے ہوئے ان باتوں پر وشواس کرتے ہوئے ہم مسیح جیون کو جینا ہے اس لیے میں ویبین طریقے سے آپ کو سمجھانے کی اور آپ کے اندر وشواس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے پلیز میرے اس وچن کے سنگ بنے رہے اور آخر تک بنے رہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وشواس کریے پرمیشر آپ کو اس وچن کے دورہ عدبت عاشیف دے گا اور اگر آپ کو کسی اور وچن کے بارے میں بھی سننا ہے تو آپ پلیز مجھے ووٹس اپ یا کر سکتے ہیں اس نمبر کے دورہ تاکہ آپ کو کیا سننا ہے تاکہ میں کوشش کروں گا اور پرمیشر سے مانگوں گا کہ اس وشحے پر میں آپ کو وہ وچن دے سکوں روٹی کپڑا اور مکان یہ ایسی ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں جنہیں ہمیں روز اس سے گزرنا پڑتا ہے کیا کوئی بھی شخص ہو میں پاسٹر ہوں آپ سننے والے ہیں آپ بھی لیڈر ہوں گے آپ بھی پاسٹوان ہوں گے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور کوئی بیجنسمن ہوگا کوئی سرویسکیمن ہوگا ہم تبکے میں کام کرتے ہیں لیکن سب کی ضرورتیں ہیں روٹی کپڑا اور مکان لیکن اس سے ریلیٹڈ ہمیں ایشو مسی نے ایک وچن کہا ہے آج میں اس وچن کو آپ کے سنگ ڈسکرائب کرنا چاہوں گا مطی چھے کا اکتیس کہ تو اس بات کی چنتہ مت کر یہ کہہ کر چنتہ مت کر کہ تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا اور تو کیا پیے گا دیکھیں یہی چنتہ ہے جو ہمیں نوکلی کرواتی ہے یہی چنتہ ہے جو ہمیں دھندے کی طرف لے کے جاتی ہے یہی چنتہ جو ہمیں گھر سے باہر نکلتی ہے اور ایشو نے اس ٹھکلی کہا ہے کہ تو یہ کہہ کر چنتہ مت کر کہ تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا اور تو کیا پیے گا اور آپ کا تیتے سوا وچن کیا کہتا ہے کہ تو پہلے میری دھارمکتہ کی خوش میں لگا رہے تو پہلے میری دھارمکتہ کی خوش میں لگا رہے باقی یہ سب چیزیں تجھے دے دی جائیں گی کونسی چیزیں جس کے بارے میں ایشو منہ کر رہا ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پرمیشنر نے کیوں کہا ہے ایشو مسیح نے کیوں منہ کیا ہے کہ ہمیں روٹی کی چنتہ نہیں کرنے چاہیے روٹی کی چنتہ یعنی کہ پرمیشنر دینے والا جب تک ہمارا بورا بھروسہ پرمیشنر پر نہیں ہوگا میرے بھائی میری بہن اور پرمیشنر نے بتایا ہے اتیاز گبہ ہے کہ کس طریقے سے پرمیشنر اسرائلیوں کو لے کر آیا آپ سب جانتے ہیں چالیس سال تک منہ کھلایا اور یہی نہیں پتھروں سے پانی پلایا اور اس نے بتایا کہ اس الوقک سامرت کی شکتی اس کی آپ کے ساتھ بہر رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ الوقک جیون جیئے اور یہی ہمیں ایشو مسیح نے بتایا یہی ہمیں ایشو مسیح نے بتایا کہ ہم الوقک طریقے سے جیئے اس لیے اس نے جو اپنا جیون جیا ساڑھے تین سال تک جو اس نے اپنی سرکائی کی ایشو مسیح نے اس میں الوقک چیزیں تھیں اس کا رہنا اس کا کام کرنا اس کا چمتکار کرنا چنہ چمتکار پانی پہ چلنا مردوں کو جلانا روٹی کھلانا یہ سب الوقک تھا اور ان سب الوقک چیزوں کو دکھانے کا مقصد ایک ہی تھا ایشو مسیح کا کہ آپ جانیں کہ آپ نے کس کو پرابت کیا ہے کون ہے وہ پرمیشور آپ جانیں کہ وہ کون ہے وہ کون ہے مسیح ایشو مسیح کون ہے ہم جانیں اور اس پر وشواس کریں تاکہ ہم جو جیون اس دھرتی پر جی رہے ہیں وہ الوقک جیون جیئے ہیں ہم کوئی ڈرے نہیں ہمارے اندر کوئی سنچے نہیں ہو اور ہمارے اندر کوئی چنتہ نہیں ہو اس لئے ایشو مسیح کہتا ہے تو یہ کہہ کر چنتہ مت کر کہ تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا اور تو کیا پیے گا تو آج میں اس پر بخان کرنے والا ہوں پرانے اگر نیم میں دیکھیں گے شہمیل جب نبی تھا ایک پرانا نیائی انتیم نیائی اسے کہا جاتا ہے شہمیل جو بھوش رکھا تھا انتیم نیائی بھی تھا اور پرمیشن نے اس کو چھونا آپ سب جانتے ہیں کہ ہنہ کی کوک سے وہ پیدا ہوا اور کس طرح ہنہ نے منت مانگی تھی کس طرح وہ دیر تک پراتھنا کرتی رہی تھی پریز اللہ یہاں تک کی جو اس کا یاجر تھا اس نے اسے گلس سمجھا کہ اس نے سمجھا کہ شایدی سے شرعہ پی ہوئی ہے لیکن نہیں وہ دیر تک لگاتار پراتھنا کر رہی تھی پراتھنا کر رہی تھی پریز اللہ اور کس طرح اس نے شہمیل کو مانگا اور کس طرح شہمیل کو اس نے پرمیشن کے چڑھنوں میں سمربت کیا وہ تین سال کا بچہ جب مندر میں آیا تو اس نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا القانا اپنے پتا کی طرف نہیں دیکھا وہ پرمیشن کو اپنا پتا مانتا تھا حالیلیہ اور پرمیشن نے اسے بات کی اور بائیبل کہتی ہے کہ شہمیل جو کہتا تھا وہ اسرائیل میں ہوتا تھا اس کا ایک بھی شبد پرمیشن نے گرنے نہیں دیا حالیلیہ اور شہمیل تک جب پرمیشن لوگوں کو اپنے نبیوں کے دورہ بتاتا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے جیون کو جینا ہے کس طریقے آپ کو پرمیشن کے سنگ رہنا ہے ہر ان کی کمی گھٹی کو وہ دیکھتا تھا پرمیشن نبیوں کے دورہ اور نبیوں کے دورہ سندیش دیتا تھا کہ تمہیں کس طریقے سے جیون کو چھینا ہے لیکن ہوا کیا شہمیل کے جب وہ شہمیل بھویش وقتہ تھا تو وہاں پر جو اسرائیلیس تھے انہوں نے مان کی ایک بڑی وچھتر مان کی اور انہوں نے وچھتر مان کیا کی کہ ہم کو ایک راچہ چلیئے ریس اللہ آج کی جو بچہ ہے میں آپ کچھ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اس لیے آپ جہاں سے میرے ساتھ رہیے بائبل لے کے بیٹھئے جب میں پڑھوں گا تو آپ کو پتا چلیں کیونکہ پڑھنے بہت ضروری یہ وچھتر اگر میں آپ کو پڑھ کے نہیں بتاؤں گا تو آپ وہ سمجھ نہیں پائیں گے تو شہمیل جب تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو راجہ چاہیے جو ہم پہ راجہ کریں جو ہمارے آگے آگے جائے جس کے پیچھے پیچھے ہم جائیں اور جو ہمارے لئے ید لڑے اور ہم جیتے یہ بات شہمیل کو بہت بری لگی آئیے بھائی اس وچھتر کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پہلا شہمیل آٹھ چار سے پڑھیں گے ہم چار سے ہم پڑھیں گے آپ کے لئے اور یہ بہت اچھے وچھتر اس کو دھیان سے سمجھئے کیونکہ ان وچھتروں کے بیچ میں میں وہ شکشہ آپ کو دینے والا ہوں جو آج کے دن میں آپ اپنا رہے ہیں جب آپ بھٹک رہے ہیں کیونکہ آپ بھی انہی میں سے ہیں آپ بھٹک رہے ہیں میں وہی شکشہ آپ کو دینے والا ہوں ان وچھتروں کے دور دھیان سے اس وچھتر کو سمجھے کی اور سننے کی کوشش کریے گا اگر بائیبل ہے تو بائیبل میں سے پڑھئے اور اگر بائیبل نہیں ہے تو لکھ لیجئے اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں اور اچھی طریقے سے آئے گا تو پہلا شہمیل آٹھ فرس سیمیل ایٹ فور ٹو 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 ٹی اس میں کیا لکھا ہوا ہے کب اسرائیل کے سب پرچین ایک ساتھ اکترت ہو کر رامہ میں شہمیل کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تو تو بوڑا ہو گیا ہے اور تیرے پتر تیرے مارگوں پر نہیں چلتے اس لیے اب سب جاتیوں کے سمان ہمارا نیائے کرنے کے لیے ہمارے لیے بھی ایک راجہ نیوکت کر جب انہوں نے کہا ہمارا نیائے کرنے کے لیے ہم کو راجہ دے تب یہ بات شہمیل کو اچھی نہ لگی شہمیل جو جانتا تھا پرمیشر کو شہمیل جو پرمیشر کا نبی تھا شہمیل جو پرمیشر کا بھوش رکھتا تھا شہمیل جو پرمیشر کے من کو جانتا تھا اس کی اچھا کو جانتا تھا اس کی دیا کو جانتا تھا اس کی کرونا کو جانتا تھا اس کی انوکھرے کو جانتا تھا جانتا تھا کہ پرمیشر پتہ کے روپ میں ازرائیلیوں سے پیار کرتا ہے جانتا تھا شہمیل کی پرمیشر ازرائلیوں کو ہم سے جو آج میں اور آپ سن رہے ہیں اتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے پتر کو جب بلدان کر سکتا ہے تو شایمل جانتا تھا کہ پرمیشر کون ہے اس لیے وہ اسے اچھا نہیں لگا اسے اچھا نہیں لگا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نیا ہی کر یعنی کہ ہمارے پر ایک منش کو نیا ہی بتا جو کہ پرمیشر راجہ ہمارا جیویت ہے وہ ہے تو اس نے کیا کہا اتا اس نے یہوا سے پراتھنا کی جتنے پرمیشر کے بندے ہیں جو نبی ہوتے ہیں جو واقعی پرمیشر کچنے ہوتے ہیں وہ پراتھنا کرتے ہیں وہ پراتھنا کرتے ہیں کہ ہم غلط راستے سے پیچھے ہٹیں بھوش وانی کیا ہے بھوش وقتہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو صحیح راستے پر لاتا ہے بھوش وانی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ ملنے والا ہے آپ کی نوکری ملنے والی ہے آپ کے بینک بیلنس بڑھنے والے ہیں نہیں بھائی یہ بھوش وقتہ نہیں ہوتا ہے بھوش وقتہ وہ ہوتا ہے اگر آپ بیبل پڑھیں گے کہ وہ آپ کو صحیح راستے پر لاتا ہے اگر آپ بھٹک گئے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر لاتا ہے یہ کام ہوتا ہے بھوش وقتہ کا اور پرمیشر بھوش وانی اس لیے کرتا ہے تاکہ نبی کے دوارہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں جو پرمیشر کہنا چاہتا ہے تو یہاں پر اس نے کیا کیا شیمیل نے پراتھنا کی تب یہ ہوانے شیمیل سے کہا کیا پراتھنا کیا دیکھیں کیا پراتھنا کی ہوئی کہ پرمیشر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں تجھے یہ منشہ مانگ رہے ہیں یہ راجہ مانگ رہے ہیں اور تو راجہوں کا راجہ ہے خالیلو یار دیا کر تو یہاں نے شیمیل سے کیا کہا لوگ جو کچھ تس سے کہیں سن لے کیونکہ انہوں نے تیرا نہیں بلن اپنے اوپر راجہ ہونے کے لیے میرا ہی ترسکار کیا ہے ایمین دیکھیں آپ پرمیشر کتنا دیا لو ہے سرو شکتی مان ہے وہ جب ابراہیم نے ایسا کہا تھا یاد ہے آپ کو جب ابراہیم پندرہ ادھیائے میں اتپتی پندرہ میں جب پرمیشر نے ابراہیم کے سنگ واشا باندھی دی چوتھی واشا اور اس کے بعد سونویں ادھیائے میں جب ابراہیم نے اپنی پتنی سارے کی بات مان کر حاجرہ کے پاس گیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ جب شمائل پیدا ہوا تو چھیلیس سال کے تھے حالیلیہ اور تیرہ سال تک پرمیشور نے ابراہیم سے بات نہیں کی بات نہیں کی جب وہ جانوے سال کا ہوا ادھیائے ساتھالہ ادھر پڑھیں گے تب اس نے کہا کہ میں سرو شکتی مان ہوں میری اپستتی میں چل تب ہی تو اس تر ہو پائے گا ہمیں پرمیشور کی اپستتی میں چلنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے ادھر 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 نہیں بھٹکنا ہے اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے پرمیشور کہہ رہا ہے شمائل سے کہ ان کو بتاؤ کہ تم مانگ رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے کبھی کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کبھی کبھی کچھ ہم ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمیں ہی شدید میں فسا دیتے ہیں جو ہمیں بندھن میں لازیتی ہیں ہم کچھ ایسی چیزیں مانتے ہیں دیکھیں ابھی وہ یہاں پر کیا کہتا ہے تب دسمان پڑھ رہا ہوں عطا شیمیل نے یہوا کی باتیں ان لوگوں کو کہیں سنائیں جنہوں نے اس سے راجہ کی ایمان کی تھی انہوں نے اس نے کہا جو راجہ تم پر راجی کرے گا اس کا ایسا بہوار ہوگا یعنی کہ منش جب راجہ بنے گا منش جب عدکار پر آئے گا منش جب مکٹ پہنے گا تو کیا ہوگا آپ سنیئے اس نے کہا جو راجہ تم پر راجی کرے گا اس کا ایسا بہوار ہوگا وہ تمہارے پتروں کو لے کر اپنے لیے رتھوں میں سیوک تکہ گھڑ سوار بنا کر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دھوڑیں گے پھر وہ کچھ لوگوں کو ہزار ہزار اور پچاس پچاس پر نکت کرے گا نکت پر پردھان نکت کرے گا اور کچھ لوگوں کو اپنے کھیتوں میں حل چلانے اپنی فصل کٹنے اپنے یود کے استر شست بنانے اور رتھوں کے ساج سامان بنانے کے لیے رکھے گا تمہاری پتریوں کو لے کر اس میں سوندھت اترل رسوئیاں اور روٹیاں بنوائے گا وہ تمہارے سربوتم کھیتوں انگوروں اور انگور کی باریوں جیتون کے ادھانوں کو لگوائے گا یہ پورا پیس پڑیں گے تو بتا رہا وہ کیا کرے گا ریسے اللہ ڈھاروہ میں بڑھتا ہوں تب تم اس دن اپنے ہی چنے ہوئے راجہ کے کارن پکارو گے پرنطو یہ ہوا تمہاری نہیں سنے گا تم اس راجہ سے اکتا ہوگے جس منشہ کو تم نے اپنے اوپر راجہ نیوکت کیا ہے تم اس سے پریشان ہو جاؤ گے اور اس سے پریشان ہو کر تم یہ ہوا کے پاس آگے اور یہ ہوا کہتا میں نہیں سنوں گا کیونکہ میں نے تم سے کہا ہی نہیں کہ تم راجہ اپنا بناو میں ہوں تمہارا راجہ میں تمہیں راستہ دکھانے کے لیے تمہیں روٹی دینے کے لیے تمہیں سکھ دینے کے لیے تمہیں اپنے راستے پر چلانے کے لیے تمہیں عدبط طریقے سے میں پالنا چاہتا ہوں اور میں پالن پورشن کر رہا ہوں اور میں کرنا جانتا ہوں کہ تم میری نہیں سن رہے پھر بھی لوگوں نے شیمیل کی باتیں سننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں ہمارے اوپر راجہ ہو کہ ہم بھی سب جاتیوں کے سمان ہو اب دیکھیں پرمیشن کا کہتا ہے کہ مجھے میری جاتی چاہیے مجھے میری پرجہ چاہیے جو میری ہو اور یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم سب جاتیوں کے سمان یہی تو دکھ ہے یہی تو دکھ ہے پرمیشن میں نئی ششتی میں لانا چاہتا ہے پرمیشن ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے پرمیشن چاہتا ہے کہ تم میں ایشو دکھے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سنسار دکھے ہم سنسار کے سامان ہونا چاہتے ہیں ہم سنسار کے سامان لینا چاہتے ہیں is a lot ہم سنسار سے بہت بنانا چاہتے ہیں ہے پرمیشن چاہتا ہے نہیں تم zapra stop بتاؤ کہ تم پرمیشور کی پتر ہو پرمیشور کی سامانتا اور صوروح میں رچے گئے ہو لیکن ہم سنسار کو ڈھونتے ہیں ہم سنسار کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم سنسار کی پرشنسہ چاہتے ہیں پرمیشور کی پرشنسہ نہیں چاہتے ہیں ہم سنسار کی پرشنسہ چاہتے ہیں میرا دوست کہے کہ ہاں میں کتنا ہوں میرے رشدار کہیں دیکھو کتنا میں بلشالی ہو گیا ہوں کتنا میرا پیسہ ہے کیا میرے مان سمان ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنسلہ کی طرح رہے ہیں لیکن پرمیشوی کیا چاہتا ہے کہ تم میرے بچے بن کرو یہاں پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی طرح بننے کے لئے تہیہ آ رہے ہیں ہم دوسروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں ہم بھی سب جاتیوں کے سامان ہو جائے کہ یہ اچھا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ شاول راجہ چنا گیا اور شاول نے کس طریقے سے اس جلالیوں پر اور دعود جو کہ ابھی شک تھا اس پر کتنا اس نے اس نے ستاب صاحب اس کو مارنے کی کوشش کی آپ نے ستوری جانتی ہے میں اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے جو پرمیشوی کہتا ہے کہ تم اس بات کی چندہ مت کرو کہ تم کیا کھاؤ گے وہ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ اگر تم اس بات کی چندہ کرو گے تم کیا کھاؤ گے تم روٹی کی چندہ کرو گے تم بھوک کی چندہ کرو گے اور تم سنسار میں جاؤ گے تو تم سنسار تم پر راجع کرے گا اگر کہیں آپ نوکلی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ جس کے نوکلی کرتے ہیں آپ اس کی بات سنتے ہیں آپ اس کے انسار چلتے ہیں کیونکہ آپ اس کی نوکلی کر رہے ہیں وہ آپ کو پچیس ہزار دے رہا ہے پچاس ہزار دے رہا ہے لاکھ رہا ہے دو لاکھ روپے دے رہا ہے تو آپ اس کے مہاتت جب آپ اس کے مہاتت ہو جاتے ہیں تو آپ غلام بن جاتے ہیں پاپ کے پھر پھر آپ سے جھوٹ بلوائے جاتا ہے پھر آپ کے اندر دھوکے کی بھاونا آتی ہے پھر آپ کے اندر بیچار کی بھاونا آ سکتی ہے لیکن پربو کیا کہتا ہے پربو کہتا ہے کہ میں نے تجھے سنسار سے نکالا ہے میں نے تجھے دلدل کی کیچڑ میں سے اور ستیناش کے گھنٹے میں سے نکال کر چٹان پر کھڑا کیا ہے بھجن سیدہ چالیس کا دو یہ کہتا ہے لیکن آپ پھروا جانا چاہتے ہیں کیوں لیکن ایشو کیا کہتا ہے تو روٹی کی چندہ مت کر میں ہوں میری دھارمکتہ کی کھوچ کر اس کی دھارمکتہ کیا ہے اس کی پویدر آتما اس کی دھارمکتہ کیا ہے اس کی وچن اس کی دھارمکتہ کیا ہے ایشو اس کی دھارمکتہ کیا ہے ہم اپنے آپ کو مندر سمجھیں بہت سراد اس نے ہمیں اپنا مندر بنایا ہے اور اب میرے بھائی میری بہن جب ہم مندر بن کے اس کے مندر بن کر جب ہم اس کی دھارمکتہ کو لے کر جب ہم اس کے سامرت کو لے کر سنسار میں جائیں گے تو سنسار ہم پر حاوی نہیں ہوگا یہی چاہتا ہے پرمشن دیان سے سنیے اس بچن کو یہی چاہتا ہے ہمیں سنسار میں جانا ہے ہمیں سنسار میں رہنا ہے جب تک ایشو نہ آ جائے لیکن سنسار میں کیسے رہنا ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ جب ہم اب اس کی دھارمکتہ کو لے لیں گے وہن کر لیں گے گرہن کر لیں گے تب ہم پریپک وہ ہو جائیں گے تب ہم اس کے وچنوں کے انسار چلیں گے تب اس کا وچن ہمارے اندر کام کرے گا تب ہماری صبح ہمارا دن اس کے وچن کے انسار چلے گا تب ہم جہاں کام کریں گے ہم اپنے نیم پہ کام کریں گے ہم پرمیشن کے نیم پہ کام کریں گے آپ گڑ جاتے ہیں کہ صاحب ہم پرمیشن کے نیم پہ کام کریں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے یہ کام نہیں کریں گے اپنے بوس کی بات نہیں ملیں گے تو ہمیں نوکلی سے نگاہ دے گا نہیں میرے بھائی یہ غلط ہے آپ پرمیشر کے نیم پر چلیے آپ پرمیشر کی دھارمکتہ پر لے کے چلیے پرمیشر آپ کو جتائے گا پرمیشر آپ کو اونچہ اٹھائے گا بھائی میں لکھا ہوا عبرانیوں کا ایک پتر میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں عبرانیوں کا تین دو کا اٹھاروہ وچن میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں دیکھیں اس میں بتائے گا ایشو مسیح کون ہے ایشو مسیح کو جاننے کی کوشش کریے ایشو جب آیا تھا اس نے کیا کیا تھا دیکھیں دو کا اٹھارا کیا کہتا ہے جبکہ اس نے کس نے ایشو مسیح نے پرکشہ کی دشاں میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی سہتہ کر سکتا ہے جن کی پرکشہ ہوتی ہے بلکل سہتہ کر سکتا ہے ایشو مسیح وہ یوگ ہے وہ سروسو ہے لیکن اس نے کیسا جیون جیا اس نے پرکشہ کی ستی میں دکھ اٹھایا کونسی پرکشہ میں کیسی پرکشہ ایشو مسیح نے سہی ستھ کو اپنے آپ کو ستھ سابت کرنے میں اس نے پرکشہ سہی ایشو مسیح نے دھرتی پر آ کر اس بات کو سابت کرنے کے لیے کہ وہ ہے وہ پرمیشن کا پتر ہے پرمیشن کے بچن پر چلنے کے لیے اس نے پرکشہ کے لیے دکھ اٹھایا شیطان نے کہا اگر تجھے بھوک لگی ہے تو یہ پتھر اس کو بول روٹی بن جائے ایشو مسیح نے کہا نہیں مجھے پتھر کو روٹی نہیں بنانا ہے کیونکہ یہاں ہوا ہے کہ انسان بچنوں کے دورہ بھی اپنی بھوک مٹا سکتا ہے اس نے کہا یہ سارا سنسار میں تجھے دے دوں گا یہ نوکری چاکری پیسہ دھن دولت تیرے نام ہو جائے گا اس نے کہا نہیں لکھا ہوا ہے جو پرمیشن کے سامنے جھکے گا ہمیں پرمیشن کے سامنے ہی جھکنا اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے ہمیں سب کچھ ملے گا اور کیا ہوا کہ جیسے ہی ایشو مسیح اگر آپ پڑھیں گے لوکہ چار کا چودہ پڑھیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ جب ایشو مسیح پرمیشن پرمیشن پرپورتہ سے جنگل گیا تھا لیکن جیسے ہی پرپورتہ کی سامنے سے بہار آیا تو ادھو اپنے آپ لوگ اسے جاننے لگے کہاں کہاں سے لوگ آنے لگے کیا اس نے اشتہار سے چھبایا تھا کیا اس نے کچھا پڑھیں گے اگر آپ کو اچھے بچن چاہیے تو پلیز آگے سنیں ایشو مسیح نے کوئی پوریسٹی نہیں کی ایشو مسیح نے ایشو مسیح پرمیشن پرپورتہ آتما کے سامن کے سنگ بھر کے ارائیا اور اس نے آشیش پایا اور دنیا اسے جاننے لگی کہ وہ پرمیشن کا پتر ہے دنیا جاننے لگی اس ستہ کو اس لیے وہ کہا گیا ہے کہ وہ پرکشا میں اس نے دیکھ اٹھایا کونسی پرکشا کیونکہ اس نے ستہ کو سابر کرنے کیلئے ہم کونسی پرکشا میں دیکھ اٹھانا چاہتے ہیں ہم کس پریشہ میں پرمیشن کا ساتھ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب نوکری کر رہے ہیں تو ہماری انتی ہو ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم چاہتے ہیں پر اس پریشہ میں پرمیشن ہمارا ساتھ دے ہم چاہتے ہیں کہ سنسار میں پرمیشن جب ہمارے ساتھ جاتا ہے سنسار میں جب ہم جاتے ہیں اور پریشہیں جب سنسار میں آتی ہیں اس سمیں پرمیشن ہمارا ساتھ دے پرمیشن عیشو مسیح آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے ستے کے ساتھ اگر آپ کو انوپری کرتے ہیں آپ کے سامنے ستے بولنے کی بات آتی ہے اور آپ بولتے ہیں سامنے والے کو ستے پسند نہیں آپ کے باس کو ستے پسند نہیں پرمیشن آپ کا ساتھ دے گا ایشو مسیح آپ کا ساتھ دے گا لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے اس کی چیز کو نہیں آپ سمجھتے ہیں حالیہ تو پرمیشن آپ کو ساتھ نہیں دے گا کیسے ساتھ دے گا اس کی پریقشہ کونسی پریقشہ جو ایشیو مسیح نے سہم کی اس لئے ہم ستھ کو جانے بینا ہم اگر ستھ کو جانتے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ پہلے دھارمکتہ کی کھوچ کرو پھر تم سنسار میں جاؤ اگر ہم اس کی دھارمکتہ کو لے کے سنسار میں جائیں گے اگر ہم اس ستھ کی شکتی کو لے کے سنسار میں جائیں گے اگر ہم پرمیشن کی اپسیتی کو لے کے سنسار میں جائیں گے تو روٹی کی چنتہ ہمیں نہیں ہوگی کیونکہ روٹی تو ملنی ہے روٹی تو ملنی ہے اس لئے اگر آپ کو ایساد ہوگا چیلوں کو بھی ایشو مسیح نے کیا سکھایا تھا اگر متیز سولہ میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں متیز سولہ پانچ سے گیارہ کے بیچ میں اگر میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں ہاں دلئیہ متیز سولہ پانچ سے گیارہ کے بیچ میں اگر میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں تو آپ جانیں گے کہ ایشو مسیح کیا چاہتا ہے پھر چیلے اس پار پہنچے پرندو وہ روٹی لینا بھول گئے ایشو نے ان سے کہا دیکھو فارسیوں اور کٹمبیوں کے خامیر سے سافدھان رہنا وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ ہم روٹی نہیں لائے پرندو ایشو نے یہ جانتے ہوئے کہا کہ ہے علم وشواسیوں تم کیوں آپس میں بیباد کر رہے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے کہتا ہم اب بھی نہیں سمجھتے کہ جب پانچ ہزار لوگوں کے لیے روٹیاں پانچ ہزار لیے پانچ روٹیاں تھیں تو تم نے کتنے ٹوکرے اٹھائے تھے چار ہزار کے لیے سات روٹیاں تھیں تو تم نے کتنے ٹوکرے اٹھائے تھے تم کیوں نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کے وشے میں نہیں کہا پر یہ کہ تم فارسیوں اور صدیوکیوں کے خامیر سے سافدھان رہو ہلو تو کیا کہہ رہا ہے شماسی اپنے چلوں سے کہ سنسار کے خامیر سے سافدھان رہو تم اگر ناوپنی کرنے کے لیے جاتے ہو اپنی روٹی کی چندہ لے کر تو تم شدی انتر میں آ سکتے ہو شیطان کے کیونکہ تمہارا پر روٹی کی چندہ ہے تمہیں لگتا ہے کہ روٹی نہیں ملے گی اس لئے تم سنسار کے جھوٹ سے سمجھوتا کر رہو گے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پانچ ہزار کو روٹی کھلائی چار ہزار کو روٹی کھلائی تم نے دیکھا اللہ کے ایک آشیش پرمیشن نے دی ہے تم روٹی کی چندہ بات کرو اس لئے وہ کہتا ہمیں روٹی کی چندہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ جس دن آپ روٹی کی چندہ کریں گے اس دن آپ سنسار کے سن سمجھوتا کریں گے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ سنسار کے سن سمجھوتا کریں کیونکہ آپ سنسار سے آئے ہیں سنسار کو میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ پر میشے اسے ہوتھم ہوا ہے وہ سنسار پر جے پر اپت کرتا ہے مجھے جس ایسے سنسار پر جے پر آپ کی ہے وہ ہماری وسط ہے آپ کاcongجopedہ کرتا ہے کی اک mex Night کہتا ہے کہ آپ کا مشوہ سکتا ہے کہ اس کی دھارمکتہ میرے پاس ہے آپ کا مشوہ مسیح مرہا اور مر کے زندہ ہوئے آپ کا مشوہ سکتا ہے کہ ایشو مسیح میرے اندر ہے آپ کا وشواس یہ کہتا ہے کہ ایشو مسیح آنے والا اور ہم کو لے کے جانے والا ہے ہم سنسار پر ہم دھرتی پر ایک ہم مہمان کی طرح ہے آپ کا وشواس یہ کہتا ہے کہ ہم ایشو کی دلن ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بنا کے رکھنا ہے سوار کے رکھنا ہے ایشو کے یوک کے بنا کے رکھنا ہے ہمارا وشواس یہ کہتا ہے اور جس جن ہم اس وشواس کے مصار اپنے جیون کو چلائیں گے میرے بھائی میرے بہن آپ وجہ ہوں گے سنسار پر آپ وجہ ہوں گے کوئی بھی چیزیں آپ کو روک نہیں پائیں گے کوئی بھی چیزیں آپ کو روک نہیں پائیں گے اس لیے اس لیے روٹی کی چندہ نہیں کرنی ہمیں میرے بھائی میرے بہن ہمیں روٹی کی چندہ نہیں کرنی ہمیں ہمیں چندہ کرنی ہے ایک چیز دیکھ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس اس کی دھار ملتا ہے کی نہیں ہے جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو تو کیا میرے پاس اس کی دھار مکتہ ہے جب ہم گھر سے نکلے تو کیا میرے پاس ایشو ہے کیا ایشو کی ستتہ ہے کیا ایشو کا وچن ہے کیا پویتر آتما ہے کیا میں مندر ہوں ہم گھر سے نکلے تو ہم یہ جانچیں کہ میں ایشو میں ہوں کی نہیں ہوں اور اب جب اس چیز کو لے کے نکلیں گے میرے بھائی تو آپ کہیں بھی کام پر یہ کسی دھندے کو آپ اپنے دھندے کو بڑھانا چاہتے ہیں کوئی کمبرمائز نہیں پرمیشر کا وچن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کی دھرمکتہ آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ روٹی کی چندہ نہیں کریں گے تب یہ ساری چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی اس کا وچن کہتا ہے باتی چھے کا تیتیس کی پہلے تم میری دھرمکتہ کی کھوچ میں لگے رہو باقی ساری چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی واقعی دے دی جائیں گی پرمیشر دے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے میں تقریبا سولہ سترہ سال سے پرمیشر کی سیعوہ کرتا ہوں میں صرف پرمیشر کا سو سو مچار سناتا ہوں اور میں بہت آشیش ہیتا ہوں میں پراثنہ کر کے کسی سے پیسا نہیں مانگتا ہوں بہتوں کی پراثنہ کرتا ہوں اور پرمیشر کا عدبت آشیش ہے کہ بہت 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 لوگ آشیش اور چنگائی پاتے ہیں لیکن دھنے بات پرمیشر کا میں کسی سے نہیں کہتا ہوں میری منسٹی میں دیجئے نو نیوڑ پرمیشر مجھے آج دیتا ہے اور پرمیشر کا عشیش میرے ساتھ ہے اسے میرا بھائی میری بہن روٹی کی جانتا نہیں کرنی ہے ہم اس کی دھرمکتہ کو اپنے سنگ رکھنا ہے اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کی دھرمکتہ آپ کو لے کے جائے گی اس کی دھرمکتہ آپ کو جیو tables دے گی اس کی دھرمکتہ آپ کو عشیش دے گی اس کی دھرمکتہ آپ کی سوچ کو آپ کی چنتاؤں کو نکال دے گی میں بشواس کرتا ہوں آج کا وشن آپ کو اچھا لگا ہوگا دھنیوات پیتہ پرمیشر کا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پرمیشر کے انسار چلیں اور اس کے انسار اپنے جیون کو اس دھرتی پر چیئے تب ہی ہم آشیش باب آئیے میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں دھنیوات پیتہ پرمیشر عشیش بابیشی کے نام سے آپ کے چڑھنا ہوگا تھے پرمیشر آپ مہاں سننے والے ہر بھائی ان کے لئے عشیش بابیشی کے نام سے دھنیوات پیتہ دیا کریے دیا کریے اپنے وشنوں سے بھر دیجئے میرے بھائی بہنوں کو پرمیشر آپ کی بدھی ان کے جیون میں کام کرے یہ جانے پرمیشر آپ کے انسار چلے پرمیشر آپ کا عشیش بابیشی کے نام سے دیالو بیتہ آج اس کرونا کال میں اس سنکٹ کے سمیں پرمیشر ہمیں صبر اور ہمیں استرتہ دے چٹان کی طرح ہم بنے پرمیشر ہماری چٹان تو ہے پرمیشر تو ہمارے ساتھ رہے ہم محسوس کرے کہ دیکھنے والے سننے والے ہر بھائی بین کے لئے عشیش مانتا ہوں دھنے بات دیتا ہوں رات راپ نے سنی اور قبول کی ہم سب پہیں گے ایمین گوڈ بلیس یو ربا آپ سے بہت پیار کرتا ہے اس سے رہیے ماس کے سنگل رہیے رات راپ میں رہیے بلکل وشلت مت ہوئی ہے آپ کا اچھا ہوگا میرا ایشو سنگھاسن پر ہے پرمیشر سنگھاسن پر ہے پویتراتما کی اپسیتی ہمارے اندر ہے ہمارا اچھا ہوگا فیضول کے وشنوں میں فیضول کی کسی پرومیسز میں مجھ جائیے جو پرمیشر نے کہا ہے وہ ہوگا اس پر وشواس کریے God bless you